اس کی تقلید جائز ہے خورف ہمارے ہیں آپ آپ ظاہر سی بات ہے کہ عدالت اور علم اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ کچھ بھی کریں درخواست تو صرف یہ کی گئی ہے کہ آپ علم اور عدالت علم اور عدالت تقوی اور فیق دو چیزیں جہاں جمع ہو جائیں اس کی تقلید کریں اور یہ دو چیزیں بلکل وہی صورتحال ہے کہ علم اور تقوی میں وہی رشتہ ہے فیق اور عدالت میں وہی رشتہ ہے جو علم اور عمل میں رشتہ ہے تقوی نام ہی ہے علم کی روشنی میں عمل کا تقوی کی ایک تعریف یہ ہے کہ علم کی روشنی میں جو عمل ہوگا وہی سی کا نام تقوی ہے چونکہ جوہر کیا ہے تقوی میں اب یہ بھی جو لوگ صرف ترجمہ دیکھ کے اجتہات کرتے ہیں ان کے لئے کچھ کہنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے لفظ تقوی جا کے آپ عربی دکشنری میں تے کی تقتی میں تلاش کریں چونکہ شروع میں تے ہے نا وہ ملے گا نہیں عربی دکشنری میں تے کی تقتی میں تے کے باب میں تقوی نہیں ملے گا واو میں ملے گا یہ تقوی آصل میں واقع ہے پوچھ لیجئے تشریف فرمائے عربی صرف و نحو کے ماہرین یہاں پر یہ اعلال صرفی یہ پوری علم صرف پڑھیں آپ عربی گرامر پڑھیں کہ کس طریقے سے سیغے بنتے ہیں عربی ایٹیمولوجی اور عربی مورفولوجی جب آپ پڑھیں الفاظ کی تب سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے الفاظ کوائن ہوتے ہیں بنتے کس طریقے سے ہیں ورڈس کوائن کیسے ہوتے ہیں تو تقوی وقوی سے بن گیا تقوی اس کے روٹ ورڈ میں معنی ہے حفاظت کے حفاظت حفظان بچاؤ نقصان سے بچنا برباد ہونے سے بچنا ہلاک ہونے سے بچنا تقوی کے معنی ہے بچنا تقوی کے معنی ڈرنا نہیں آئے اب جب میں کبھی کبھی کہتا ہوں ممبر پر کہ قرآن مجید کا ترجمہ ابھی تک پورا درست ہو نہیں پایا ہے لوگوں سے تو لوگ کہتے ہیں یہ تعلی کر رہے ہیں کتنی ہی آیتیں ہیں جن کا آج تک صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا اور ترجمہ ترجمہ کا حق عام انسانوں سے عدا ہو بھی نہیں سکتا اگر عام انسان اس کے ترجمہ کا حق عدا کر دے تو قرآن کا اعجاز کہاں رہ جائے گا قرآن معجزہ ہے معجزہ انسان جتنی بھی کوشش کرے جتنی بھی توانائی ذہنی اور علمی صرف کر دے کہ قرآن کا ترجمہ کر دے ترجمہ کرنے کے بعد پھر احساس ہوگا کہ حق تو عدا نہیں ہو پایا بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا فقی اس نے ترجمہ کیا ہے اس کے بعد دوسرے کو ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان نے مل کر کتنے ترجمہ کیے اگر ایک کا ترجمہ درست ہو گیا ہوتا تو دوسرے کو کیوں کرنے کی ضرورت پیش آتی بس کسی حق تک درست ہے ایک بار ترجمہ ہوا پھر احساس ہوتا ہے دوسرے کو کہ حق عدا نہیں ہوا جب وہ ترجمہ کر چکا ہوتا ہے تو تیسرے کو احساس ہوتا ہے اب بھی حق عدا نہیں ہوا پھر کسی چوتھے کو احساس ہوتا ہے اب بھی حق عدا نہیں ہوا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اس لیے کہ کلام کلام خدا ہے کلام بشر نہیں آئے کلام بشر ہوتا تو کوئی بشر اس کا ترجمہ کر دیتا کلام کلام حق ہے اسی لیے اس نے کلام بھی نازل کیا اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ نازل کیا ترجمہ بھی اسی نے نازل فرمایا اور چونکہ پورا ترجمہ بھی سامنے نہیں آیا ہے ایک ترجمہ پر جائے غیب میں ہے اس لیے جب تک وہ ترجمہ سامنے نہ آ جائے قرآن فہمی کا حق عدا نہیں ہو سکے گا اب یہی دیکھ لیجئے کہ لفظ تقویٰ ہیں اور سب کہتے ہیں ڈرو اتنا اللہ سے ڈر آیا کہ جوان مسجدوں سے بھاگ گیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نہیں اللہ کی خاطر حلاقت سے بچو تم اللہ کی امانت ہو تم اللہ کی عزیز مخلوق ہو تم اللہ کی نفیس مخلوق ہو اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے برباد نہ ہو جاؤ بچو اللہ کی خاطر بچو اور بس اب جب گفتگو یہاں تک آگئی تو ایک بات اور رس کروں جس روٹ ورڈ سے تقویٰ ہے اسی روٹ ورڈ سے تقیہ ہے روٹ ورڈ ایک ہے مادہ ایک ہے تقویٰ اور تقیہ روٹ ورڈ ایک ہے اور دونوں میں بچا اور حفاظت کا مفہوم ہے عمل کو بچانے کا نام ہے عمل کو زائع اور برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقویٰ صاحبِ عمل کو برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقیہ دین کو برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقویٰ صاحبِ دین کو بچانے کا نام ہے تقیہ ایمان کو بچانے کا نام ہے تقویٰ صاحب ایمان کو بچانے کا نام ہے تقیہ یہ ممکن کیسے ہے کہ تقوی کا قائل تقیہ کا منکر ہو جائے ممکن کیسے یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ فقہ جہاں سے حاصل کرنا چاہیے تھا وہاں سے حاصل نہیں کیا اصلا تقیہ اصول دین میں سے نہیں ہے یہ بتا دوں اصول دین میں نہیں ہے تقیہ قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے تقیہ قاعدہ کونسا قاعدہ فقہی قاعدہ قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے تقیہ جو فروعات مذہب میں کہیں کہیں پر اس کا انطباق ہوتا ہے یعنی جہاں کوئی ایسا نازک موقع ہو کہ انسان کی جان یا اس کی عزت و عبرو ناموس یا اس کا مال معتنابے ایسا زیان جو قابل تحمل نہ ہو اگر ایسا کوئی زیان ہے تو اس زیان سے اس نقصان سے اس خسارے سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا تقیہ ہے غور فرمائے آپ بہرحال گفتگو یہاں تک آگئی اور اصل بحث جو کل سے شروع ہوئی تھی فقہ اور تفقہ اور اجتہات کی وہ ابھی تشنا رہ گئی باقی ہے چونکہ فروعات کے مسائل درمیان میں آ جاتے ہیں آپ حضرات خود پوچھتے ہیں کہ مشتہدوں کے فتاوہ میں اختلاف ہے تو اس کا حل کیا ہے اختلاف کیوں ہے اختلاف رحمت ہے آپ کے لئے اختلاف زحمت نہیں ہے یہ سن لیں نمازوں کے بعد یا ذاتی نشستوں میں میں کہتا رہا ہوں وہی مثال عرض کر رہا ہوں سمجھ کے جائیں دیکھیں آج اعلان ہوا کہ سکس بی موڈل ٹاؤن میں مجلس اعزا ہوگی دور دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں مجلس اعزا سننے کے لئے اگر آپ کو اپنے گھر سے یا اپنے شہر سے یا اپنے محلے سے سکس بی موڈل ٹاؤن تک کا ایک ہی راستہ معلوم ہے تو آپ چلیں گے اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے اور اگر آپ کو ایک سے زیادہ راستے معلوم ہیں تو ایک راستہ اگر مسدود ہے تو دوسرے راستے کو اختیار کر لیں گے دوسرا راستہ مسدود ہے تو تیسرے راستے کو اختیار کر لیں گے تیسرا راستہ مسدود ہے تو چوتھے راستے کو اختیار کر لیں گے غور فمائے آپ نے اسی لئے معصومین علیہ السلام نے خود رسالہ عملیہ مرتب کر کے نہیں دے دیا ہاتھ میں اصول بتا دیئے کہ اجتہات تم کرو موسیقی